بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے تو انسان اس سے پریشان ہوتا ہے لیکن قرضہ کی پریشانی ایک ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور انسان کو ذہنی کوفت ہوتی ہے عقل سلیم والا آدمی وہ قرضہ لیتے ہوئے بھی شرماتا ہے اور پھر جب قرضہ دینا ہو اور کوئی اسباب نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر بھی پریشان ہوتا ہے اور پھر بعض وقت انسان وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے بعض وقت کی ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرض کی اس بری چیز سے ہماری حفاظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قرض سے بھی پناہ مانگی ہے اور امت کو بھی قرض سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرض سے نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں مختلف دعائیں بھی مانگی ہیں اور ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرض کی اس بری بیماری سے نجات ادا فرمائے اور کسی کے اوپر قرضہ ہو اللہ رب العالمین اس کے لیے ادا کرنے کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے تو قرض کسی آدمی کے اوپر ہو چاہے وہ مال کا ہو زیور کا ہو کسی بھی چیز کا قرضہ ہو اور قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو اسباب نظر نہ آ رہے ہوں وسائل نہ نظر آ رہے ہوں اس کے لیے ایک انتہائی قرآنی عمل انتہائی مجرب عمل ہے جو قرآن کا عمل ہے آپ وہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو اکتالیس دن کے اندر اندر اللہ رب العالمین قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں گے اسباب اللہ رب العالمین محلیہ فرما دیں گے تیکھیں بعض اوقات انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین وہاں سے انسان کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جو آدمی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ عَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ کہ جو آدمی اللہ سے در جاتا ہے تقویہ اشتیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں اور وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو آدمی اللہ کی ذات پر بروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے چیزے اسے اپنے آپ کو بچائے اور قبیرہ گناہوں سے حق الوسع انسان بچنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین وسیع و عریض روزی نصیب فرمائیں گے اتنی روزی عطا فرمائیں گے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے تقویہ انسان اشتیار کرے تقویہ کی برکت سے اللہ رب العالمین روزی عطا فرماتے ہیں تقویہ اسی کا نام ہے کہ انسان کا گناہوں سے بچ جانا اللہ کی ذات کے اوبر کامل یقین کامل بروسہ ہو اور پانچوں وقت کی نماز کا احتمام ہو اللہ کی ذات کے اوبر یقین درست ہو کامل یقین ہو اللہ کی ذات کے اوبر کامل بروسہ ہو اس کے ساتھ انسان یہ دعا مانگے اللہم اکفینی بحلالکا ان حرامک و اغنینی بفضلکا امن سواک اور یہ اکتالیس دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ اکتالیس دن عشاء کی نماز کے بعد یک سوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے سورة النصر تیسوے بارے میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفرہ انہو کان طوابا چوٹی سے سورت ہے یہ آپ نے اکتالیس دن اکتالیس بار پڑھنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس میں ناغا نہیں کرنا عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس دن اکتالیس بار پڑھنی ہے اولو آخر تین بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں بات نہیں کرنی یک سوئی کے ساتھ پڑھنی ہے اور انشاءاللہ حلاثی صاحب اکتالیس دن کے اندر اللہ رب العالمین قرضے کو ادا کرنے کی صورتیں بیدہ فرما دیں گے آپ کا قرضہ اللہ رب العالمین ادا کرنے کے لئے اسباب محیع کر دیں گے اللہ رب العالمین سب کے لئے آسانی فرمائیں اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور اللہ رب العالمین ایسے آپ کو خوشحال کر دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی خود نہیں کر سکتا تو گھر کا دوسرا فرد بھی اس کے لئے کر سکتا ہے بھائی کے اوپر کرزہ ہے باپ کے اوپر کرزہ ہے بیٹے کے اوپر کرزہ ہے دوسرا آدمی بھی اس کے لئے خامد کے اوپر کرزہ ہے بیوی اس کے لئے کر سکتی ہے بیوی کے اوپر کرزہ ہے خامد اس کے لئے کر سکتا ہے یا اولاد کے اوپر کرزہ ہے والدین اس کے لئے عمل کر سکتے ہیں وقالت بھی جائز ہے دوسرا آدمی بھی اس کے لئے عمل کر سکتا ہے لیکن یقین درست ہو اور گناہوں سے احتراز ہو نمازوں کا احتمام ہو اللہ رب العالمین آسانی والا معاملہ فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ